ہیلو مالک کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں یہ بتاؤ کل کہاں تھے ہم کافی پریشان ہو گئے تھے مت پوچھو سمیہ کل فیصلہ کر لیا تھا میں نے کہ نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے مجھے لیکن قسمت مجھے دوبارہ یہاں لی آئی میں اپنے دل کے راستے پر چل پڑا تھا اور وہ راستہ کہاں لے گیا؟ مرسین مرسین ہاں مرسین سچ کیا رہے ہو؟ سچ پہ سمیہ بس میں بھی پیٹ چکا تھا میں کیا؟ ہاں سمیہ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہینا مجھے وہاں بھی ڈھون لے گی وہ ہمیشہ مجھے کیسے ڈھون لیتی ہے اوہ فض گیا میں شاید وہ ٹھیک کہتی ہے کس بارے میں؟ سچا پیار کرتی ہے مجھ سے ہمارے درمیان ضرور کچھ تو ہے جہاں بھی جاؤں وہ مجھے ڈھون نکالتی ہے شاید جیسے ہی سچا پیار کہتے ہیں اس لیے اس لیے شادی کر لینی چاہیے مجھے اس سے سمیہ مالک اچھے تاہاں سوچ لے پہلے میرے سوچنے یا نہ سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سمیہ مجھے رشتہ لے کے ہنا کے گھر جانا ہے اور ہاں اب سب ختم ہو گیا ایک بات پوچھو میں تم سے ہاں پوچھو بلکل مرسین کیوں جا رہے تھے اتنی دیر سے جو کچھ میں کہہ رہا تھا انتے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس تمہیں یہ جاننا ہے کہ میں مرسین کیوں جا رہا تھا چلو خیر مجھے مرسین اچھا لگتا ہے سمندر ہے اچھے اچھے کھانے ہیں وہاں بس اس لیے جا رہا تھا اچھا سمجھ گئی میں اور اس کے علاوہ مرسین سختا شہر ہے کرایا بھی کب ہے پیسے بھی بچ جاتے میرے اچھا تو یہ فائل ڈاکٹر احمد کو فوراں پہنچا دو یہ دوسری بھی فائل ہے اس فائل پر ڈاکٹر احمد کے سائن چاہیے اس کے بعد یہ فائل آرکائیب میں پہنچا دنا پلیز تھوڑا جلدی ٹھیک ہے ملک صاحب میں دیکھ لکھوں ٹھیک ہے پھر ٹھینکیو یہ میرے اللہ ہے نا تم یہاں کون تھی وہ لڑکی کون سی لڑکی وہی لڑکی جو یہاں کھڑی تھی جس سے مسکرہ کے باتیں ہو رہی تھی وہ اور میں اتخاب کام کرتے ہیں یہاں پر اور اسے میں کچھ کام بتا رہا تھا اور کچھ نہیں ملک میری بات گھوڑ سے سنو ہماری شادی ہونے والی ہے اور اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یاد رکھنا چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو میری بات سنو ملک اگر کچھ ایسا ویسا سوچا تو دل نوچ لوں گی تمہارا تمہیں لے کر میں بہت حساس ہوں سمجھے تم ارے چپو جاؤ بہت ہو گیا یہ ہاؤسپٹر ہے گھر نہیں ہے میرا تو جب دل چاہے آ جاتی ہو تم نے شادی کا کہا آپ کرتا رہا ہوں اور کیا چاہیے تمہیں ہاں دھر اہ 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 میرے ملک اب کیا ہوا میری جان میری زندگی ہو تم ملک ایک بات کہوں تم سے کہو غصے میں تو تم اور زیادہ ہینسوم لگتے ہو ہائے میرا تو بی پی ہائے ہو رہا ہے ملک جب تم اس طرح غصے ہوتے ہو نا تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کیا مطلب تمہارا خیر ابھی دیر نہیں ہوئی کیا دیر نہیں ہوئی کہنا کیا چاہتی ہو میرا مطلب ہے کہ ہائے 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 کیا مر بڑا رہی ہو ہائے یار ہائے اینا ایسا کرو تم گھر جاؤ میں بعد نہیں ملتا ہوں تم تے یہ ہسپٹر ہے میرا کوئی دیکھ لے گا ہاں تو پتہ ہے مجھے بس تم دیکھتے جاؤ ملک